بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوئی رفان علی اور میں آپ کو نیو کوکنگ ریسپیز میں خوشاندید کہتا ہوں تو فرنڈز آج ہم پاپڑ کو پکائیں گے جو بچوں کی بہت پسندیدہ ریسپی ہے اور آج ہم بغیر آئل بغیر گی کے اس کو پکائیں گے انتہائی آسانی کے ساتھ اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے تو چلے فرنڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر ہم نے لیا ہے پاپڑ کو آپ کسی بھی برینڈ کے کسی بھی ڈیزائن کے پاپڑ یہاں پر استعمال کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے کڑائی کو چولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں ہم نے سمپل سا نمک شامل کیا ہے کوئی بھی نمک آپ یہاں پر اس میں شامل کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ کوئی خاص برینڈ کے نمک اس میں شامل کرو تو یہاں پر ہم نے سمپل سا نمک اس میں شامل کیا ہے اور نمک کو ہم اچھے طریقے سے پہلے گرم کریں گے تو الحمدللہ نمک کو ہم نے اچھے طریقے سے گرم کیا ہے اور اس میں اب ہم پاپڑ کو شامل کریں گے تو پاپڑ کو ہم نے کڑائی میں شامل کیا ہے لیکن آپ دوستوں نے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ نمک کو آپ دوستوں نے پہلے اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے اور گرم کرنے کے بعد ہم پھر اس میں پاپڑ شامل کریں گے تو پاپڑ کو شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اس نمک میں مکس کرتے رہیں گے اور اس میں ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے تو اس کو بس ہم صرف دو سے تین منٹر تک پکائیں گے اور دو سے تین منٹر تک یہ اچھے طریقے سے پک جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ نمک اچھے طریقے سے گرم ہونا چاہیے تو فائنلی دوستو الحمدللہ پاپڑ جو ہے یہ تیار ہے ریڈی ہے بس صرف کانے کا انتظار ہے تو فرنڈز آپ ضرور اس ریسیپی کو گھر میں ٹرائی کریں انشاءاللہ اس کا ریزرٹ آپ دوستوں کو بہتر ملے گا کیونکہ اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے اور بچوں اور بڑوں کو یہ اس کا ذائقہ بہت پسند آتا ہے تو فرنڈز کیسی لگی ہماری آج کی آسان سی اور یونیک ریسیپی امید کرتا ہوں آپ دوستوں نے ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی آسان سی ریسیپی کافی پسند کی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کرے اور شیئر کرے اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کرے تو فرنڈز ملتے ہیں نکس ویڈیو میں ایک نئی اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ تو تب تک کے لیے اپنے دوست اپنے باہر فانلی کو دیجئے اجازت جہاں رہے خوش رہے اور ہمیں اپنی قیمتی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ